اسلام علیکم وبرکاتہ واللہ خیر اور ماکرین اللہ تعالیٰ بھی ترین تدبیر کرنے والا ہے امید تمام مسلمان پاکستانی جہاں کئی پہ ہیں احرادیت اور رافیت سے ہوں گے سبحان اللہ اور ہم اس وقت ابھی عدالت سے اڈیالا جیل سے ہم نکل کے سیدھے بار آئے ہیں ہم کوٹ کے اندر صبح نو بجے آج انٹر ہوئے اور جب آج صبح نو بجے انٹر ہوئے تو ہمیں نو بجے بار ہی روک لیا گیا کہ آج آپ عدالت کے اندر دس بجے سے پہلے نہیں جا سکتے یہ بہت عجیب بات تھی کہ اندر جج صاحب جا چکے تھے سرکاری وکیل جا چکے تھے اور سب سے اہم اس مقدمے کے گواہ آزم خان صاحب پرنسپل سیکیٹری جن کی ذمہ داری تھی سائیفر کو سنبھالنا وہ آج ان کی شکل خیریت اور آفیت سے ہوں گے سبحان اللہ و ابی حمدی سبحان اللہ العظیم اڈیالا جیل سے بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ صبح نو بجے سے جو ہے رات کے آٹھ بجے تک کے کیس کو فاس فورورڈ ٹریک پہ چلایا جا رہا ہے حالانکہ ہائی کوٹ نے اس کی پروسیڈنگز کو جو ہے غیر قانونی قرار دی دیا تھا لیکن پھر بھی صبح نو بجے جب پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں جو عمران خان کے وقلہ ہیں اور شاہ محمود قریشی کے ان کو دس بجے تک ان سے کہا گیا کہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے اور اس طرح کی حالات سامنے آئے اور اس کے بعد ان کو جو وہاں پہ گئے اور ان کو جو ہے وقیل صفائی کا حق جو ہے یعنی کہ وہ عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو اپنا وقیل کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا جو جج ہے حکومت کا جج ہے حکومت کا وقیل ہے حکومت کا ہی وقیل صفائی ہے حکومت کے ہی گواہ ہیں تو آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس قسم کی جو ہے جس میں پاکستان ذریقے انصاف کے کسی بھی ملزم کو مجرم کو سزا موت یا خدا نہ خاصتہ یا چودہ سال قید کی سزا سنانی جانی والی ہو اس کو بھی اپنا جو ہے اپنا وقیل کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو اس قسم کی جو ہے حالات بنے ہوئے اور یہ لوگ جاتے ہیں کہ عمران خان کو آٹھ فریوری سے پہلے پہلے کوئی بھی بڑی سزا دے کر جیل کے اندر بند کر دیا جائے تاکہ نواز شریف آرام کے ساتھ اپنی پانچ سال کی حکومت جو ہے میں لوٹ مار کریں اور جو ہے ان کو جو ہینڈلز آسانی سے گئے ساتھ کنٹرول کر سکیں اور اس قسم کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تاکہ عوام جو ہے عمران خان کو آٹھ فریوری کو وہ ڈالنے کے لئے نہیں نکلے اور عوام مایوس ہو جائے اور ان کو کنٹرول کر لیا جائے عمران خان کو جب تک کہ جھیل میں نکھا جائے کیونکہ یہ جو کیس ہے اس کو دو دفعہ سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو کل ادم قرار دے دیا تھا اس کو بن کر دیا تھا کہ یہ پروسیڈنگ اس کے آگے یہ کیس نہیں چل سکتا کیونکہ جو سائفرز اس کی بنیاد پہ یہ کیس لگا ہوا ہے اس کا کوئی جو ہے کوئی بھی چیز اس کے اندر وکیل صفائی کے پاس بھی نہیں ہے نہیں ان کے استعواسہ کے پاس ہے تو اس قسم کی ریپورٹ آ رہی ہے پاکستان جہری کے انصاف کے جو وکیل ہیں ان کے جو جو وکیل ہیں وہ اس کے بھر میں بیان کر رہے تھے اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی نظر آ رہی تھے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ گورمنٹ کا یہ ٹیکٹس ہیں ٹیکٹکس ہیں اور یہ جو سہولت کار ہیں ان کے بھی ٹیکٹکس ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے اور نواز شریف کو پوری حکومت دے کر اور عوام کو مایوس کر کے اور پاکستان جہری کے انصاف کے جو دیداروں پر ٹریک ڈاؤن کیا جائے اور پھر ٹریک ڈاؤن کر کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ ایکٹیویسٹ ہیں ان کے اوپر بھی ٹریک ڈاؤن کیا جائے اس کے بعد پاکستان جہری کے انصاف کو بلکل مکمل طریقے سے کر دیا جائے اور اس طرح سے لوگ پھر بھول بھی جائیں گے عمران خان کو تو یہ سارا کچھ پلین بنایا جا رہا ہے لیکن جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کسی بھی صورت میں جو ہے آٹھ فروری کو گھر میں نہ بیٹھے اور عمران خان کے لیے باہر نکلیں اور ووٹ کریں اپنے امیدواروں کو ووٹ کریں اور اس مشن کو اس منصوبے کو ناکام بنائیں تو اس قسم کی حبریں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ الحق ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں وہ انسان کی تدبیروں سے بھی زیادہ بڑی ہیں اور اسی طرح قسم کے واقعات سامنے آئے ہیں اور دوسری طرف فاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور ہم بھی فوج کے ہیں اور ہم سے ہی فوج ہے اور ہمیں فوج کو طاقتور بنانا ہے تو عمران خان ہمیشہ سے فوج کے ہمی رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مناظر ہیں یہ بہت ہی جو ہے انسان کو بہت زیادہ خوش کر دینے والے مناظر ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کی رہلیاں نکل رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر لوگ جا رہے تھے تو اسی طرح سے جو پاکستان کی فوج ہے ان کی بھی گاڑیاں جا رہی تھیں اس میں سے ایک گاڑی نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نکالا اور اس کو لہرائیا اور ان کے ساتھ وکٹری کا نشان بھی بنایا اور پاکستانیوں کے دل جیت لیے کیونکہ ہم ہمارے درمیان سے ہی یہ فوجی ہیں اور جو اصل فوجی ہیں وہ بورڈروں پہ ہوتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان فوجیوں کی عزت اور اعترام میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور پاکستان ایسے فوجیوں کے ہمیشہ ساتھ کھٹی رہتی ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہماری آن ہے وہ ہماری شان ہے اور وہ ہمارا تکبر بھی ہے اور اچھے معنیوں میں ہمارا فخر بھی ہے تو ہم اپنی فوج کی اوپر بہت ناس کرتے ہیں اور جو پاکستان کی ہر ایک ایک انسان جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر بچہ بچہ بچپن سے پاکستان کی فوج سے بہت زیادہ والہانہ محبت کرتا ہے اور جب بھی کوئی فوجی ٹرک جا رہا ہوتا ہے تو پاکستانی فوج کی سے جو محبت ہے وہ دیدنی ہوتی ہے اور پاکستان کی فوج کے لیے لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ اپنے تصاویر کے چانے اپنا فخر سمجھتے ہیں تو پاکستان کی فوج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے جوان کھڑے ہوئے ہیں جرنیل جو ہیں چند جرنیل ہیں جو پاکستان کی جو عوام کی امنگوں کے خلاف یہ عمل کر رہے ہیں اور ان کو اپنے اقتدار اور اپنی ذاتی انات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس قسم کے سلوک اور ان کو زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن پوری کی پوری افواج جو ہے اس قسم ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے اور ان کے دل ابھی بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں جس کا عملی مظاہرہ نظر آیا ہے اور اسی طرح سے آج پورا دن ان چیزوں میں گزر ترہ نواز شریف کی بھی ریلیاں ہوئی ہیں ان کے بھی جلسے ہوئے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اپنے جو ہے منشور کو پھیلا رہی ہے اپنا منشور دوسروں تک پہچا رہی ہے اور نواز شریف جس طرح سے جو ہے چوتھی بار وزیر آزم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور عمران خان کی جو ہے کہہ رہے ہیں اور وہ جو ہے اس کیج سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے نواز شریف کو بہت زیادہ شرع مانی چاہیے ان کا جس طرح سے ان کی سہولت کاری کی جاتی رہی جس طرح سے ان کو اپنے جو ہے اپنا جو ہے صفائی پیش کرنے کے مواقع دیے جاتے رہے ان کو ہر قسم کی سہولت دی جاتی رہی کہ آپ اپنا جو ہے اپنی صفائی جمع کرا دیں اپنا جو ہے جتنے بھی آپ کے پاس اس کی دستویزات ہیں ایون فیلڈ کے اور باقی چیزوں کے ان کو اچھی طریقے سے اس کا موقع دیا گیا لیکن اب ان کے جو کیسز ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں سزا یافتہ کو بری قرار دے دیا گیا اور اپنے جو ہے ان کا جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہاں کبھی ان کا لیگل ہے اور وہ جو ہے وہاں پہ بھی چار سال سزا کو جو ہے سے بچ کر یہاں سے جھوٹی ریپورٹیں دکھا کر وہاں بھاگ کر اور واپس آ کر اس چہاری ملزم کو سر پہ بٹھایا گیا یہ ساری چیزیں عوام نے دیکھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کسی بھی انسان جو باقستانی ہے وہ زی شعور انسان ہے وہ وہ لوگ بھی انسان ہے جو یہاں پہ مجرم نہیں ہوتے لیکن ان کو جیلوں میں ڈالا جاتے ہیں ان کے زندگی کے پانچ دس یا بیس بیس سال ضائع ہوتے ہیں اس کا حساب کسی نے آج تک نہیں دیا ان کو یہ سہولیت نہیں دی گئیں کہ وہ باہر کے ملک جا کر علاج کرائیں اور نواز شریف کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے یہ کس قسم کا دھورہ میار ہے جو ہمارے ججز ہیں جو ہمارے جو سہولتکار ہیں ان کی بھی اللہ کے گھر سکت ترین پکڑ ہوگی چاہے وہ نواز شریف ہو یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو انصاف ہر انسان کے لئے برابر ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لئے بھی وہی انصاف رکھا تھا جو دوسروں امام کے لئے تھا اور پھر یہ لوگ کون سے الگ سے لوگ ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ اصل میں انصاف کیا چیز ہے تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس چیز کی بھی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ اس انسان کے ساتھ اتنی کوئی زیادہ اس کو وہ دیا ہوئے سر پہ بٹھایا ہوئے کہ کوئی مجرم ہو اس کو بھی آپ بھار کے مل عراج کے لئے بھیج رہے ہیں ایسا پاکستان کی کبھی بھی تاریخ میں ایسا عمل نہیں ہوا اور کسی کی بیٹی کو دمارداری کے لئے نکال کر جیل میں سے نکال کر اور اس کے اپنے گھر میں بھیج دیا گیا اور وہ بیٹی گھر میں آرام سے ساری سیاست کی چیزیں کر رہی ہیں دمارداری کے لئے تو اس قسم کا جب دھورہ مہرہ رکھا جائے گا تو پاکستانی عوام بے شک وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو لیکن ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے اور اسی طرح پاکستان کی جو فوج یا ان کے جو جوان ہیں ان کے دل پاکستانی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف والی سوچ رکھتے ہیں اور اس کا عملی نمونہ آج ہم نے دیکھا ان ویڈیوز سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ ان کے بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹس ہیں وہ بھی اپنی ملازمت کرتے ہیں اور ان کی بھی ملازمت پیتالیس سال تک کی عمر تک ہوتی ہے اس کے بعد جو جوان ہیں وہ بیچارے گارڈز کی جو نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کے میں آ رہے ہیں اسی ذرا سے آج صحافیوں کے خلاف بھی جو کیس لگا تھا اس میں اسد تور وہاں پیش ہوئے تھے انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ وہ واپس اپنا اکیس دو ہزار اکیس میں کیا واپس لینا جاتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے واپس لینے سے منع کر دیا کہ آپ کی خواہش پہ واپس نہیں ہوگا اب یہ کیس چلے گا اور ان کا کچھ اور بھی مقصد تھا لیکن چیف جسٹس نے ان کی پوری بات انہیں سے انکار کیا اور پھر یہ آگے بڑھے گا اس میں ماتی اللہ جان کی بھی درخواست کو شامل کیا گیا انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نے کٹنیپ کی درخواست کو داخل کروایا تھا کیونکہ وہ اس وقت ان کو اٹھایا گیا تھا ان کے گھر سے تو اس قسم کا ہوا جو ہے آج ریپورٹ ہوئی ہے یہ باتیں سپریم کورٹ سے دوسرا سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو تمام صحافیوں کے نام کو خارج کرنے اور یہ والی ایف آئی آر کو بند کرنے کا حکوم دے دیا کہ جیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف کوئی بھی اپنی رائے دے سکتا ہے اور کوئی بھی بات کر سکتا ہے ہاں نازیبہ باتوں یعنی کہ کسی کی کی ایسی سینیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن تمام جتنے بھی لوگوں کو مدو کیا گیا تھا ایف آئی اے نے ان کے خلاف کوئی شکاہ درج ہوئی تھی یا ان کے خلاف انہوں نے کوئی بیس طرح کی ایف آئی 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 کارٹی تھی تو اس کو موت تل کرنے کا سپریم کورٹ یعنی کازی فائز عیسی نے ایک حکم دیا ہے تو ابھی کے لئے بس اتنی خبریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات عوام پاہین دا بات پاک فور زندہ بات جزکاللہ خیر انگسیرہ السلام علیکم رحمت اللہ برکات